حکومت تک آمے لوگوں کو خوش رکھنا اور ہستا ہوا رکھنا حکومت نے عوام کو ہستا ہوا تو رکھا ہے عوام وزیر آزم اور تمام وزیروں کے بیانات پر گھنٹوں ہستے رہتے مگر خوش نہیں ہے پاکستان کی کہانی ایک فلم کی طرح ہے جو پچھتر سال سے چل رہی ہے ہدایتکار پنجاب ہدایتکار پنجاب شوٹنگ بلوجستان میں ہوئی ہے پسے پردہ موسیقی آرمی کا بینڈ فلم کا انٹریویل انیس سو اکھتر میں ہوتا ہے جب مشرقی باگستان بنگلہ دیش بن گیا انٹریویل کے بعد فلم ایک ملی نقمے سے شروع ہوتی ہے اے وطن کے سجیلے جوانوں فلم کے آخری منظر میں ایک آدمی امریکہ سے پیسے مانگ رہا ہے چین سے پیسے مانگ رہا ہے برطانیہ سے پیسے مانگ رہا ہے سعودیہ سے پیسے مانگ رہا ہے یو اے ای سے پیسے مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر ترکی سے قرضہ مل گیا تو قسم خدا کی آپ سب کے پیسے ہم واپس کر دیں گے ایک چھوٹا بچہ آتا ہے اور وہ آ کر ایک شیر پڑھتا ہے خدا سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو اے مفلس خدا سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو اے مفلس یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد وہ آدمی بچے سے کہتا ہے علمیہ ڈالر کیسے بھیج سکتے ہیں بچہ کہتا ہے پچھلے سیلاب سے بڑا سیلاب تو بھیج سکتے ہیں پھر آپ کے دامن میں ڈالروں کی بارش اب صرف تباہی اور بربادی ہی آپ کی آمدنی کا ذریعہ بن سکتی ہے جتنی تباہی اتنی بہتری بیٹے تم تو قیامت کی بات کر رہے ہو محترم قیامت تو آ چکی ہے اس کی نشانیاں پتائیں آپ کو کیا ہیں جب برے لوگ اچھے لوگوں پر حکومت کرنے لگے جب جھوٹ سچ کو مار دے جب عدالتیں کسی اور ادارے سے فیصلہ آنے کا انتظار کرنے لگے جب عدالتیں کسی اور ادارے سے فیصلہ آنے کا انتظار کرنے لگے